نحمد و نصلی علی رسول کریم اللہ لوگ اس میں جسپی لے رہے ہیں آپ لوگ اور ہمیں سوالات بھیجتے ہیں تو یہ سوالات بھیجنے کا عمل جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ ہمارا ایمیل ایڈرس ہے مرکز ایڈ تنظیم ڈاٹ آرگ اس پر اپنا سوال بھیجیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ضرور منشن کیجئے گا آج حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امیر تنظیم اسلامی شجاودین شیخ صاحب آپ کو ہم ہر مہینے ایک زہمت دیتے ہیں سوال و جواب کے حوالے سے اور الحمدللہ ان کے جوابات ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک کافی بڑی تعداد میں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں اچھا اس میں ایک مزے کی بات یہ سامنے آتی ہے کہ لوگ تنظیم اسلامی کے بارے میں سوالات کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوش آئین بات ہے کہ لوگ انٹرس شو کرتے ہیں اور تنظیم کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں الحمدللہ کہ تنظیم اسلامی کی دعوت جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملک طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے اور دن بدن جو ہے الحمدللہ اس پہ اضافہ ہو رہا ہے آج بھی جو میئے سوال آئے ہیں ان میں کچھ سوالات جو تنظیم اسلامی سے متعلق ہیں بلکہ اگر میں دیکھوں کہ چھے سوال جو ہیں ابھی بھی تنظیم اسلامی سے متعلق ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں شروع عدید صاحب کچھ عرصہ پہلے تنظیم اسلامی سے ایک رفقہ کچھ جو ہمارے ساتھی تھے وہ بوجوہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنی ایک ارگنیزیشن بنائی اور اس کے حوالے سے جو ہمیں سوال کیا ہے جواد زاہد صاحب ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو انہوں نے ارگنیزیشن بنائی ہے اس پہ تنظیم اسلامی کا کیا موقف ہے اور جو انہوں نے اعتراضات یا جو بھی اپنی شکایت یا الزامات تھے اس کا تنظیم اسلامی نے تفصیلی جواب کیوں نہیں دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الصلی علی محمد وعلا علی محمد و بارک و السلم عاصف بھائی جزاک اللہ خیر ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی انٹرو کی بات کو تھوڑا ساگے بڑھانا چاہوں گا کہ خوشائن بات ہے کہ تنظیم اسلامی سے متعلق سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں ماضی کی بات اگر میں رکھوں تو ایک کمی جو ہم سے رہی ہے میں خود رفیق تنظیم کے حصے سے عرض کر رہا ہوں کہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ رہے کو ان کی زندگی میں بھی لوگ سنتے تھے اور ان کی وفات کے بعد تو پورے عالم میں مسلمان ان کو سنتے ہیں البتہ بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں یا جانتے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب صرف ایک مدرس قرآن نہیں تھے یا ایک مفکر دین ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اسلامی انقلابی جماعت بھی قائم کی تنظیم اسلامی کے نام سے اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اس اجتماعیت کو انہوں نے قائم کیا یہ ہم کہیں گے کہ ہماری طرف سے کمی کا معاملہ رہا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے اللہ تعالی نے یہ بھی ایک فضل فرمایا کہ جس دور میں ہمارے آہل علم ذرا ریلیکٹنٹ تھے میڈیا کے استعمال کے حوالے سے ٹی وی کے استعمال کے حوالے سے اس دور میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے ٹی وی پہ را کر بھی دروس دیا اور پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا تو ایک بہت بڑا زخیرہ اللہ تعالی کے فضل سے جمع ہوا اور آج پوری دنیا کے مسلمان اس سے کم اس کم جو لوگ اردو سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس سے فائدہ کر رہے ہیں البتہ یہ کمی رہی ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا ورسہ جو چھوڑا وہ تنظیم اسلامی کی صورت میں تو یہ خوشائن بات ہے اور آج میڈیا کی سہولت بھی ہمیں دسیاب ہے کہ ہم لوگوں کے سوالات لے بھی سکتے ہیں اور ان کے جوابات ان تک پہنچانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں تو اس کی تو میں نے چاہا کہ تھوڑی تعید ہو جائے اب آئیے آپ کے پہلے سوال کی طرف کہ جو ہمارے محترم بھائی نے سوال کیا کہ تنظیم اسلامی سے بعض وہ حضرات کے جو افقائے تنظیم تھے کچھ عرصے قبل وہ علیہ دبی ہوئے پھر انہوں نے اپنی جماعت بھی قائم کی تو ان کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے اور ان کے طرف سے اگر کچھ شکایات تھیں یا کچھ اختلافات کا معاملہ تھا یا ایک لفظ جو آپ نے یقین سوال میں آیا ہوگا الزامات وغیرہ تو اس کے بارے میں تنظیم اسلامی نے کوئی تفصیلی جواب کیوں نہیں دیا پہلے ایک اصولی بات ہے ڈاکٹر اسراء صاحب رحمت اللہ علیہ وہ خود بھی انیس سو ستاون میں جماعت اسلامی سے علیدہ ہوئے تھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد دروس قرآن کے سسلے انہوں نے شروع کیے پھر بعد ازا جا کر انیس سو پچھتر میں تنظیم اسلامی کے قیام کی طرف ان کی پیشرف کا معاملہ ہوا تب بھی انہوں نے ایک بات بیان کی اور بعد میں بات بیان کرتے تھے آج کوئی بھی اگر مسلمانوں کے درمیان میں کوئی دینی جماعت ہے تو وہ کوئی الجماعہ کے حکم میں نہیں ہے الجماعہ تو پوری امت مسلمہ ہے جو کلمہ گو مسلمانوں پر مشتمل ہے تو اگر کوئی ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو کچھ اصول ہونے چاہیے مثال کے طور پر تنظیم اسلامی میں کوئی صاحب شامل اگر ہونا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو ہے کہ تنظیم اسلامی کے فکر تنظیم اسلامی کا طریقہ کار اور تنظیم کے امیر پر اعتماد ہونا چاہیے بہت سادہ سی بات ہے ہماری لٹریچر میں لکھیوی بھی ہے اگر بالفرض محال کسی کو اس بات سے اتفاق نہیں ہے پھر کسی اور جماعت کو تلاش کر لے گا اور ایک وہ شخص جو تنظیم کے فکر اور طریقہ کار سے اتفاق کر کے اور تنظیم کے امیر پر اعتماد کر کے تنظیم میں شامل ہو گیا تو وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ لیکن عین ممکن ہے کبھی اختلاف رائے ہو جائے فکر کے حوالے سے طریقہ کار کے حوالے سے یا امیر تنظیم پر اعتماد ہی نہ رہے تو ایک شکل تو یہ ہے کہ صحیح فورم پر بات کو بیان کر کے کلیارٹی کی کوشش کی جائے شکایات اگر انت اس کے ازالے کی کوشش کی جائے افام و تفہیم کی کوشش کی جائے لیکن فر اینی ریزن ایک شخص دیانتداری کی ساتھ سمجھتا ہے کہ صحیح فکر پر نہیں رہی تنظیم یا صحیح طریقہ کار پر نہیں رہی یا امیر پر اعتماد نہیں ہے تو پھر دیانتداری کا تقادہ یہ ہے کہ پھر وہ کسی اور اجتماعیت میں شمولیت اختیار کر لے تو یہ اگر کوئی تنظیم کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو خدا نہ خاصہ وہ اسلام سے باہر تو نہیں چلا گیا تو پہلی اصولی بات جسی اجتماعیت میں شرکت کا معاملہ ہو تو اس کی فکر طریقہ کار اور اگر وہ بعید کی بنیاد پر ہے تو اس کے امیر سے اتفاق کا معاملہ اب جو ہمارے ساتھی علیہدہ ہوئے ماضی قریب میں کچھ مختلف شہروں میں پاکستان کے تو ان کو کچھ اختلاف رائے ہوا ٹھیک ہے انہوں نے اپنے اختلافات کو پیش بھی کیا اس پیش کرنے کی طریقہ کار کے حوالے سے ہم اختلاف رکھتے ہیں اس کو ہم تفصیل میں لانا نہیں چاہتے البتہ تنظیم کی یہ پالیسی نہیں ہے نہ کسی چلے جانے والے کے بارے میں یا دینی شخصیات یا جماعتوں یا مکاتب فکر کے بارے میں کہ ہم اوپن لی کسی جماعت یا ادارے یا مکتب فکر یا افراد کے نام لے لے کر ان پر تنقیدیں کریں یہ اصولی ہمارے ہاں تیشدہ اصول ہے کہ ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں مگر معین کر کے نام لینا اور پھر افراد یا اشخاص یا مکاتب فکر یا جماعتوں پر تنقید کرنا اور پبلک میں آکے کرنا یہ ہمارا ہمیشہ سے موقع فراک ہم اس سے اجتناب کریں گے ہاں جو حضرات چلے گئے ہم ان کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی ہدایت پر رکھے اخلاص پر رکھے اور دین کے کام کے لئے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اصل نقطہ یہ ہے البتہ یہ جو ہمارے بھائی نے سوال کیا تنظیم اسلام نے تفسیری جواب کیوں نہیں دیا تو میں نے اٹس کر دیا کہ پبلک فرم پر آنا خاص طور پر سوشل میڈیا وغیرہ ان اختلافات کو پبلک میں اچھالنا یہ قطعان مناسبات نہیں ہے ہاں ہمارے رفقہ تنظیم کی ذہن سازی کے لئے تنظیمی نظم کے مطابق جو بھی مناسب تفصیلات بتانا مقصود تھا وہ ہم نے ان کو بتا دی اسی طرح اگر رفقہ تنظیم میں سے کسی کو کسی کلیارٹی کی ضرورت ہوتی تو پوری ہماری تنظیم کی جو حیرارکی ہے جو اس کا پورا نظم ہے اس کے مطابق ان کے وضاحت ہو جاتی تھی اسی طرح وہ لوگ جو تنظیم میں شامل نہیں ہیں لیکن تنظیم اسلامی سے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم محبت رکھتے ہیں اور ہم سے تعلق بھی رکھتے ہیں اگر ان میں سے کسی کے ذہن میں کوئی اس طرح سے اس سے متعلق کوئی سوال آیا اور ان کو وضاحت کی ضرورت تھی تو جو ہمارے مقامی نظم پاکستان بھر کے اکثر علاقوں میں ہیں تو اس نظم کے ذریعے سے ان کو ہم نے اس کی وضاحت کر دی آج بھی اگر کسی تک کوئی ماضی کی بات پہنچ دی ہے تو ہم اس سے بڑی دیانداری کے ساتھ ارز کریں گے کہ وہ ہمارے تنظیم نظم سے رابطہ کر لے اگر کوئی بات کلیر نہیں ہے تو کلیر ہو جائے گی کوئی غلط فہمی تو غلط فہمی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی لیکن ہمارے سابق آمیر تنظیم محترم حافظہ کی صحیح صحاب اللہ تعالی ان کو صحت اطاف فرمائے اور جزائے خیر اطاف فرمائے انہوں نے ہماری تربیت کا یہ پہلو بھی ہم پر رمایہ کیا کہ ہمیں اس معاملے کے اندر دینی اخلاق اور اقدار کو پیش نظر رکھنا ہے اور کوئی بد کلامی کا معاملہ بد زبانی کا معاملہ اور کوئی کسی کی عزت سے کھیلنے کا معاملہ یا حرمت کو پامال کرنے کا معاملہ جو کہ منع کیا گیا دین میں ہمیں اس طرح کوئی کام نہیں کرنا تو یہ تنظیم کی اس تعلق سے مستقل پالیسی رہی باقی یہ تو ایک نون فیکٹ ہے کہ سوشل میڈیا تو بیسیکلی ایک سمجھیں ایک کھلا چوک ہے جس میں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ آکے جو ہے وہ کسی کی بھی عزت تار تار کر دے اور بدکسمتی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ گوگل پہ آئی ہوئی چیز کو یا فیس بک پہ آئی ہوئی چیز کو سمجھتے ہیں یہ حقیقت ہے اور ہر جیز کو کیونکہ وہ آئی ہے گوگل پہ یا اس کے اوپر تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فردر تحقیق کیے بغیر اس کو آگے فارورڈ کر دینا چاہیے یہ ایک سوشل میڈیا کے برائیوں میں سے ایک برائی ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا وہ آج اس سوشل میڈیا یا گوگل وغیرہ پر اپلائی کیا ہے اور نئی جنریشن جو ہے اس تو اس کے طرف آ رہی ہے تو الحمدللہ اس میں بالکل یہ بات جو ہے وہ قابل اعتمنان ہے کہ الحمدللہ تنظیم اسلامی نے اس لحاظ سے ایک پورا نظام وضع کیا جس کے تحت اس کو فالو کیا گیا تھوڑا ساگے بڑھتے ہیں جناب ایک صاحب نے بڑا پن پوائنٹڈ سوال کیا کہ جناب تنظیم اسلامی جو ہے اور یہ صاحب ہیں فصیح الدین عبداللہ راجنپور سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم اسلامی انقلاب کی خواہاں ہے اگر انقلاب آ جاتا ہے تو تنظیم کے پاس کیا ایسے افراد موجود ہیں جو اس نظام کو چلا سکیں مثلا بیوروکریسی میں اور دوسرے اداروں میں اگر وہ افراد نہیں ہیں تو پھر نظام کیسے چلے گا یعنی کہ آپ انقلاب لے آئے اب کیا کریں چلانے والے یا جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ آج بھی موجود ہیں یا تو تنظیم کے پاس پوری ایک ٹیم تیار ہو تو تنظیم اس کے لیے کیا کر رہی ہے بہت امدہ سوال ہے بہت ویلڈ بھی ہے بہت پیکٹیکل بھی ہے اور بہت قدیم سوال بھی ہے قدیم بھی قدیم بھی ہے بلکل یعنی اب تو ماشاءدہ میری داری کے کافی وال سفید ہو گئے لیکن جب میں قرآن اکیڈمی میں ایس فیکلٹی میمبر پڑھاتے تھے تب بھی سوال آتا ہے کرتے تھے ٹھیک لیکن بہت ویلڈ سوال ہے اس میں بہت سادہ سا جواب ہے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نرسری میں پروڈیوس نہیں کیا تھا کیا مطلب خالد بن ولید بہت بڑے جنگجو اور بہت بڑے بہت دور اور جب وہ اسلام لاتے تو سیف و من سیوف اللہ خرار پاتے ہیں اللہ کے تلواروں میں سے تلوار سیدان عمر کون ہے راتوں کو حضور دعائیں کر رہے ہیں اہلا عمر من حشام ابو جہل کا نام ہے یا عمر من خطاب میں سے ایک مجھے اطا فرما دے اسلام کو عزت اطا فرما دے ابو جہل بھی کم آدمی تو نہیں تھا دارو ندوہ جنگی قریش یہ پارلیمنٹ اس کا سردار بھی تھا اور سیدان عمر بھی کم نہیں تھے بہرحال جیدار آدمی تھے اور اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا حضور کے قبول فرما لے حضور نے ان حضرات پر ایمان کی محنت کی ہے یہ دیور دیر اندہ سوسائیٹی لیکن ان کی انہی صلاحیتوں کو جب ایمان کی دولت میں اثر آگئی تو سیدان عمر کی وہی تلوار پھر اب اٹھتی ہے حق کے غلبے کے لیے اور ویلیم میور لکھتا ہے کہ اگر اسلام کے ماننے والوں کو ایک عمر اور مل جاتا ساری دنیا مسلمانوں کے پاس ہوتی تو اب یہ جو سوال ہے کہ اگر انقلاب آ جاتا ہے اللہ کرے کا ہے انشاءاللہ تعالی تو کیا تنظیم اسلام اس کے لیے تیار ہے اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ہی ہم ہیں ہم سارے مسلمانوں کے بارے میں اس بات کا تصور رکھتے ہیں کہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ان سب کے سامنے دعوت بھی پیش کی جائے اور دین کی انقلابی دعوت پیش کی جائے قرآن حکیم کے ذریعے احادیث مبارکہ کے ذریعے سیرت رسول کے ذریعے اور ان کے قلوب میں ایمان کی آبیاری کی کوشش کی جائے تو بیرکرسی چلانے والے آج بھی موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ چلانے والے آج بھی موجود ہیں ریاستی ادارے چلانے والے آج بھی موجود اور ان میں بھی اچھے لوگ ہیں اس کی نفی تو نہیں کیا جا سکتی اگر ان لوگوں کو بھی دعوت پہنچتی ہے اور اس دعوت کے نتیجے میں یہ دین کے جامع تصور کو سمجھتے ہیں اور دینی فرائز کے ادا کرنے میں لگتے ہیں اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد میں لگتے ہیں اور جب اللہ کے فضل سے دین کی جد و جہد کامیاب ہوتی ہے اور انقلاب برپا ہوتا ہے تو یہی افراد نظام کو چلائیں گے انشاءاللہ تعالی تو تنظیم اسلامی کی کوشش یہ ہوگی اور دینی جماعت کی بھی ہونی چاہیے ممبر کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ افراد کے سامنے دین کی کلیارٹی ہے دین کا جامع تصور پیش کیا جائے ان کے ایمان کی آبیاری کی جائے تاکہ جو صلاحیت اللہ نے افراد کو دے رکھی ہیں وہ صلاحیت مسلمان ہو جائیں اور اسلام کے غلبے اور کل دین غالب ہوتا ہے تو اس کے نظام کو چلانے کے لیے استعمال کی جا سکیں باقی امت بانج نہیں ہے اگر ہمارے اس ملک میں اللہ تعالی چاہے گا کہ یہاں پر ایسا کوئی معاملہ بن جائے کہ اللہ کی حاکمیت بالفعل نافذ کرنے کے لیے ہمیں موقع مل جاتا ہے تو بہرحال اس پاکستان کو امت مسلمہ کے لیے لیڈنگ رول بھی تو ادا کرنا ہے اور کچھ شواہد بھی ہمیں اللہ تعالی کی طرف سے ملتے ہیں ستائیس رمضان میں اور ستائیس شب میں پاکستان کا قیام عمل میں آنا ساری دنیا سیکلرزم کے نعرے لگاتی تھی ہم نے کہا کہ نہیں حاکمیت اللہ تعالی کیلئے ہے اور اس ملک کو ایٹمی ٹکنالوجی اور صلاحیت عطا کر دیا جانا مزل ٹکنالوجی کا عطا کر دیا جانا اور بھی بہت سارے شواہد پیش کیے جا سکتے تو اگر کل انشاءاللہ تعالی کوئی اس طرح کی انقلابی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس امت میں بھی تو افراد موجود ہیں ہاں آج امت کے کئی افراد باطل اور تاغوتی نظام کو صرف کر رہے ہیں اگر ان افراد جو کہ امت کے افراد ہیں ان میں ایمان کا بیج پڑتا ہے تو ان کی وہی صلاحیت ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے دین کے غلبے کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست کے نظام کو چلانے کے لئے استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے تمہیں کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے تو تنظیم اسلامی یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ کون شخص اہل ہے بلکل اس عوام میں کون شخص اہل ہے اور وہ دیانتدار ہے تو بڑھ کے اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ جو ہے آپ آئیں اس کی صلاحیت کو استعمال کیا جائے گا اور سیدہ یوسف علیہ السلام کہ سنت کی پیروی کی بات کریں تو ایسے اہل افراد کو تو آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ وہ اس نظام حق کے چلانے اور اس کے تسلسل میں اپنا کردار ادا کریں اچھا ایک صاحب نے سوال کیا یہ صاحب ہیں حافظ راجہ سعد علی خان اسلام آباس انہوں نے کہا ہے کہ کیا ایک بندہ جس کی نمازیں کمزور ہوں اور اس کے والدین بھی پریکٹسنگ مسلم نہ ہوں کیا ایسا بندہ تنظیم میں شامل ہو سکتا ہے بہت اچھے سوال ہے مجھے یاد پڑھ رہا ہے کچھ عرصے پہلے اس نویت کا ایک ذرا ڈفرنس سوال بھی شہد ہمارے اس پروگرام میں آئے تھا کہ میں تو بڑا کمزور ہوں میں تو بڑا گناہگار ہوں اور ہم سب کو اپنے بارے میں اس بات کا یقین تکنا چاہیے کہ ہم سب خطاکار ہیں تو میں کیسے تنظیم میں شامل ہو جاؤں تو اس وقت میں نے ارس کیا تھا کچھ مجھے یاد دھارا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں نا اسلام میں داخل ہوں کمزور بھی ہیں تو کیا اس کمزوری کی بنیاد پر اسلام کو چھوڑ دیں گے نہیں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آج اس جواب کا دوسرا انگل یہ ہے ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ نمازوں کے دبار سے کمزوری ہے والدین بھی پیکٹیسنگ مسلم نہیں ہے بہرحال اتنے بڑا ججمنٹ ہم پاس نہ کریں کمزوری ہیں ہم سب میں ہیں ججمنٹ پاس نہ کریں مسلمان ماباپ ہیں مسلمان اولاد ہیں ایک ایج اللہ تعالی نے عطا فرما دی ہاں جس ایمان کو اگر ہم نے وراست میں پا لیا ہے اب اس ایمان کو شعوری حقیقی ایمان میں تبدیل کرنے اور آگے بڑھنے کی کوشش ہمیں کرنی شاہ اسمائی شہید رحمت اللہ علیہ کے کتاب تقویت الائمان اس کے بالکل ابتداء میں بڑی زبردست مثال دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی قرآن حکیم بہت کیونکہ عظیم کتاب ہے تو بس یہ عظیم لوگ پڑھیں گے بڑے لوگ پڑھیں گے عام لوگ ہاتھ نہ لگائیں اس کو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے تو شاہ اسمائی شہید فرماتے رحمت اللہ علیہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کوئی اگر یہ کہے کہ یہ سب بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں اور یہ صحت مند لوگوں کا علاج کرتے ہیں تو آپ کو ہسی آئے گی نا بھئی ڈاکٹر وہ نہیں جو صحت مندوں کا علاج کرے ڈاکٹر وہ ہے جو بیماروں کا علاج کرے تو وہ جماعت کے جو اللہ والے ہوں پہنچے ہوئے ہوں تربیہ دیافتہ ہوں مزکہ ہوں تسکیہ ہو چکا ہو بھئی یہ ہے ان لوگوں کی جماعت تو بھی جماعت کا فائدہ کیا ہے اجتماعیت کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں مجھ جیسے کمزور لوگ بھی آئیں گے اور اپنے ہم مقصد ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے سیکھنے کا موقع ملے گا ایک دوسرے کو دیکھ کر ترغیب و تشویق ملے گی موٹیویشن ملے گی مجھ میں کمزور یہ آئے گی میرا ہاتھ آپ تھام لیں گے فلاں میں کمزور یہ آئے گی میں اس کا ہاتھ تھام لوں گا وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِسْوَرْوَالِ فریضے کو بھی ادا کریں گے تمہارے ان بھائی کم کہیں گے بھائی آپ اجتماعیت میں ضرور شامل ہو سکتے ہیں اور آپ کو ہونا چاہیے اور اجتماعیت کی برکت یہ ہوگی کہ مجھے میری کمی کو تاہی کو اوورکم کرنے کا موقع ملے گا پھر اجتماعیت اور بھی توجہ دلائے گی اچھا لوگ سوال کرتے ہیں اس سوال پہلے بھی غالب بنایا تھا تنظیم اسلامی میں شاملوں کے دکھا کرنا پڑے گا تو میں نے شاید جواب دیا تھا کچھ نیا نہیں کرنا پڑے گا ہاں بس ایک ڈیسپلین میں آ کے وہی کچھ کرنا پڑے گا جو دین اسلام کے تقاد ہیں اگر آج ایک اولاد کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید میرے ماں باپ پریکٹیسنگ نہیں ہیں تو ماں باپ کے ہم پر احسانات تو ہیں نا اب ان احسانات کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالی نے مجھے کسی درجے میں دین کی سمجھ عطا فرما دی تو میں اپنے ماں باپ کی بھی فکر کروں البتہ ماں باپ سے کلام کرنے کا انداز کیا ہوگا وہ عدب کو ملحوظ خاطر رکھنا وہ سارے پروٹوکورس ہوں گے اجتماعیت یہ بتائے گی بھائی تو نے اکیلے اکیلے اپنی فکر نہیں کرنی قرآن کریم کا بھی گھر کے سربراہ کو بھی کہتا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگے سے بچاؤ قرآن حکیم کا بھی جنت والوں کو نقشہ بھی پیش کرتا ہے کہ ماں باپ بھی ایمان پر اولاد بھی ایمان پر سورة تور کے آیتیں کس ہے اللہ تعالی جنت میں جمع فرما دے گا تو آج اگر ایک اولاد کو اللہ نے اپنے فضل سے دین کی سمجھ دے دی تو اجتماعیت یہ بھی ایک ہے یہ اکیلے کے لئے مسلمان نہیں بننا گھر والوں کے بھی فکر کرنی ہے جب بندہ یہاں سے اپنی بیٹری چارج کر کے گھر جا رہا ہوگا تو گھر میں بھی حمد پائے گا بات کرنے کی کبھی ایسا بھی ہو سکتے کہ شاید اس کو بات کرنے میں تھوڑا جھجک کا معاملہ ہو تو اپنے ہم مقصد ساتھیوں کے ساتھ شاید گھر والوں کے سامنے کوئی بات رکھنے کی کوشش کرے گا ان کو وہاں لے جانے کی کوشش کرے گا تو ضرور شامل ہونا چاہیے اور یہ کمزور لوگوں کے لئے ہی اجتماعیتیں ہیں تاکہ ہم کمزور مل جل کر ایک دوسرے کو وطواصل بالحق کے تقادے کے تحت خیر کی بات پہنچا کر ایک دوسرے کی معاملت کر سکیں دین کے تقادوں کو پورا کرنے لہٰذا وہ تنظیم میں شامل ہو باٹم لائن نہیں نکلا جوا باٹم لائن یہ نکلا ہے اچھا ایک صاحب نے شہباز صعید صاحب ہیں انہوں نے ایک انیلیسس کیا ہے تنظیم کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم اسلامی کے دو بنیادی ایجنڈے ہیں نمبر ایک سود سے پاک معیشت نمبر دو خلافت راشدہ کا نظام لیکن مجھے تنظیم کے عملی اخدامات نظر نہیں آتے ہیں یہ انہوں نے پہلے ہمارے انیلیسس کیا پھر اپنے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ٹھیک ہے سود کے حوالے سے شہری عدالت میں تنظیم نے کچھ اخدامات کیے ہیں آپ بتائیں کہ تنظیم کے اصل اخدامات کیا ہیں ان دو ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے ماشاءاللہ پہلی بات تو ہمارے ان بھائی کی تحسین ہمیں کرنی چاہیے کہ کافی حد تک انہوں نے اپنے فہم اور اپنی تجزیعے کے تناظر میں تنظیم اسلامی کے کرنے کے کاموں کے حوالے سے انیلیسس پیش کیا ہے ایک تو ہے سود سے پاک معیشت کا معاملہ اور دوسرا نظام خلافت راشدہ کا نظام اس کا انہوں نے ذکر کیا ہمارے سلوگن میں بھی ہے کہ تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام یعنی خلفہ راشدین کے نظام کو سامنے رکھ کر اصول لیں گے رہنمائی لیں گے اور اہد حاضر کے نظام کو قائم کرنے کی یعنی اہد حاضر میں اسلامی ریاست کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں گے یہ بہت انہوں نے باٹم نائن بلکل صحیح تنظیہ کیا ہے البتہ یہ بھی ذہن میں رہے رفقہ تنظیم اسلامی کو ہم یہ بھی سمجھاتے ہیں ایک فرد کا میرا آپ کا نصب العین کیا ہے میرا نصب العین یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور کل آخرت میں میں کامیاب ہو جاؤں عین ممکن ہے میں دنیا سے چلا جاؤں دین قائم نہ ہو لیکن اگر میں اپنے دینی فرائز کو ادا کرنے میں تن مندھن لگا رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ کے ہمیں کامیاب ہو جاؤں گا اور اگر دین غالب ہو گیا اور میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا تو میں ناکام ہو جاؤں گا عبداللہ بن عبی زندہ تھا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا عبداللہ بن عبی زندہ تھا اس کے بعد اگلے سال جا کر اس کا انتقال ہو رہا ہے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنازہ بھی اس کو پڑھا دیا ہے لیکن بخشش نہیں ہونے کی کیوں دین غالب ہو گیا اس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا بلکہ اطاعت رسول علیہ السلام سے فرار اختیار کیا قتال فی سبیل اللہ سے فرار اختیار کیا اس نے اپنا حصہ نہیں ڈالا حالانکہ دین غالب ہو گیا ستر صحابہ شہید ہو گئے عہد کے میدان میں دین غالب تو نہ ہوا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کامیاب ہو گئے کیونکہ انہوں نے اپنا حصہ ڈال دیا ایک فرد میں آپ ہم ایک رفیق تنظیم ایک فرد واحد اس کے پیش نظر تو کہ اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں کامیابی مل جائے اس کے لئے مجھے اپنے دینی فرائض کو ادا کرنا پہلے بھی ہم کلام کرو چونکہ خود اللہ کا بندہ بننا دوسروں کو بندگی کی دعوت دینا اور بندگی والے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہود کرنا عبادت عرب شہادت الانناس اور اقامت دین کے بعد البتہ یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ جناب پھر تنظیم اسلامی کیا اقدامات چھیک اچھی بات ہے وفاقی شریعہ دالت کی طرح سے فیصلہ گیا یہ ون لائن سٹیٹمنٹ تو چند الفاظ کا ہے لیکن ذرا ہمارے ان ساتھیوں سے کوئی پوچھے نا چاہے جماعت اسلامی کے حلقے کے لوگ ہوں جن میں وقلہ بھی اور ان کے اہل علم بھی شامل تنظیم اسلامی کے وقلہ ہوں اور دیگر حضرات آتی وحی صاحب جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے صاحب زادے نمبر تین ہیں ذرا کوئی ان سے جا کے پوچھے نا کہ جو دو آدار بائیس میں ڈیسیجن آیا یہ کب سے پیچھے لگے ہوئے تھے دو آدار دو سے لگے ہوئے تھے جب جنرل مشرف نے وہ شریعت اپیلنٹ بینچ بدل دیا تھا سپریم کورٹ کا کہ جس کے بعد یہ معاملہ لنگارون ہوتا رہا تو یہ تو ہمارے نظام عدل یا نظام عدلیہ کے مسائل کا معاملہ اپنی جگہ پر البتہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ وفاقی شریعہ دالت کا فیصلہ تو آ گیا لیکن بھارت سوال سپاک کیسے کریں گے آپ نظام کو بہت صحیح بات ہے میں آپ ان بھائی کو یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ پہلی مرتبہ ججمنٹ نائنٹی نائنٹی ون میں آیا تھا پھر بات میں شریعت اپیلٹ بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ساڑھے بارہ سو پیجز کا ڈیسیجن تھا جس سے مفتی تقیر اسمانی صاحب بھی بینچ میں شامل تھے اب جو آیا ہے یہ بھی تین سو انیس صفحات کا ججمنٹ ہے چھوٹا ججمنٹ نہیں اور ریفائنڈ ہو کر اور کلیریٹی کے ساتھ ڈیسیجن آیا ان تمام پروسیڈنز کے دوران میں ماضی میں اور حال میں بھی صرف علماء نہیں پیش ہوئے کچھ عدالت کی کاروائی میں بینکرز بھی آئے ہیں چارڈڈ ایکاؤنٹنٹس بھی آئے ہیں ایکانومسٹ بھی آئے ہیں جو ساڑھے بارہ سو پیجز والا فیصلہ تھا اس سے تو پاکستان سے باہر سے بھی ماہرین آئے تھے اور انہوں نے روڈ میپس بھی دیئے ہیں کہ اس طرح آپ انٹرنل سوٹ کے معاملات کو ختم کر سکتے ہیں اس طرح آپ انٹرناشنل لیول کی جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں ان سے ڈسکشن کر سکتے ہیں وہ روڈ میپ بھی انہوں نے دے رکھے ہیں اصل ایشو کیا ہے اصل ایشو یہ ہے کہ اگر حکمرانوں کی نیت سے ٹھیک نہ ہو تو معاملہ نہیں بنے گا ڈاکٹر تنظیر عیمان صاحب سے پوچھا گیا تھا نائنٹی ون کے ڈسیجن کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سسٹم ہم پاک کر سکتے ہیں سورس سے کب بلکل کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو تو اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے پاس قوت نافذہ نہیں نا تو ہمارے پاس ہاتھ سے بدی کو بدلنے کا اختیار تو نہیں ہے جو حدیث کہتی ہے زبان کا اختیار ہم استعمال کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ اور کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ جب تک کہ ہاتھ کی طاقت نہ ہو پبلک کے اویڈنس کی بات تو کوشش کریں کریں گے انشاءاللہ حکمرانوں کے سامنے بات رکھنے کی بات تو رکھیں گے انشاءاللہ پبلک میں یہ اویڈنس کے خدا نہ خاصا اگر کوئی ریویو پیٹیشن کی بات کرے تو اس کا بائیکارٹ ہم کریں گے اور پبلک کے اندر یہ اویڈنس کے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں ہم دنیا روٹی کپڑا مکان کے نارے پر ہم کھڑے ہوتے ہیں بجلی پانی گیس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں سیز ٹیکس کا ریٹ کم کروانے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں ہمارے کسی سیاست دان کی شان میں گستاخی ہو جائے تو سڑکے ہم بلوک کر دیتے ہیں اللہ کا دین کوئی مظلوم دین ہے کوئی سوتیلہ ہے یا اللہ واری سے کسی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوتا تو یہ پبلک اویڈنس بھی اور پبلک پریشر کو بلڈ کرنے کی بھی کوشش ہم کریں گے اور جو حکمرہ ہیں آج کیوں کوئی بھی ہو ان کے سامنے رکھیں گے تمہارے پاس قوت نافذہ موجود ہے اور بھائی تم نے بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے کیا جواب دو کہ تمہیں اللہ نے اختیار دیا تھا تم نے جنگ ختم دیئی کہ اللہ اس کے رسول سے علیہ السلام تو قوت نافذہ رکھنے والوں کو بھی متوجہ کرنا پبلک اویڈنس کی کوشش کرنا اور ساتھ ساتھ جو بھی ہم سیمینار کرنے کا ہمارا ادارہ پبلکیشنز کا ہمارا ارادہ پروگرام سپیش کرنے کا ہمارا ارادہ اسی طریقے اخبارات میں ایڈورٹیزمنٹ کی بات ہو متعلقہ لوگوں علماء کرام سے ریکویس کرنا عائمہ سے ریکویس کرنا دینی سیاسی جماعتوں سے ریکویس کرنا کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں یہ اس وقت ہمارے بس میں ہے لیس دن قوت نافذہ پاور ٹو امپلیمنٹیشن وہ ہمارے پاس نہیں ہے لیس دن دار جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ جو ذا کرنا ہے اس میں یہی آتا ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوتی تب تک تو ہمیں یہی کرنا ہے جب تک ہاتھ کی طاقت نہیں آتی اور الحمدللہ وہ تنظیم اسلامی ان دونوں جو انہوں نے دو بنیادی ایجندے بتائے ہیں وہ ان پر الحمدللہ پوری طرح عمل پیرا ہے اور یہ ساری تنظیم اسلامی کی محنت کس مقصد کے لیے یہ کسی جزوی اصلاح کی بات کے لیے نہیں ہے یہ چنافرات کی اصلاح کی بات کے لیے نہیں ہے یہ پورے نظام کی اصلاح اور اقامت دین کی جد و جہد ہی کے لیے محنت ہے کب ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا جیسے کہ سود ختم کر دو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے اس کے پیچھے کتنا بڑا پہاڑ ہے کیا کچھ کمپلیکیشنز ہیں وہ اپنے جگہ ہیں اور جو دنیا کے دہشتگرد ہیں اور جو دنیا پر رول کر رہے ہیں اور جو معیشت کا راستہ یا سود کا راستہ اختیار کر کے غلام بنائے بیٹھے ہیں بارہ پھر ان سے ٹکر لینے کے لیے جو ایمانی قوت کی ضرورت ہے تبکل علی اللہ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی ہمیں تیاری تو کنی پڑے گی اچھا اسی سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں فرمان صادق صاحب انہوں نے ایک سوال کیا کہ ایک سروے کے مطابق 89% 89% پاکستانی عوام شریعت کا نفاظ چاہتی ہے یہ انہوں نے کسی سروے کا ذکر کیا ہے تنظیم اسلامی اس پوٹنشل کو نفاظ اسلام کی کوشش میں استعمال کرنے میں کیوں نہ کام ہے پہلی بات تو عاصف بھائی یہ ہے کہ یہ جو سرویز ہوتے تو ان کی بیسس کتنی سولیڈ ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میں ان بھائی کے اس تأثر کی کہ ہماری عظیم اکثریت شریعت سے محبت کرتی شریعت کا نفاظ چاہتی اس کی نفی نہیں کرنا چاہ رہا لیکن ایک بات ضرور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو سرویز ہوتے ہیں وہ کرنے والے کون ہیں اور اس کے کرائیٹیریا کیا ہیں یہ اپنی جگہ ایک کوششن مارک ہے البتہ انہوں نے 89% کہا مجھے کچھ ماضی کا یاد آ رہا ہے دس بارہ سال پرانی بات ہوگی کہ برٹیش کانسل نے کرانچی کے اندر سرویز کیا یوٹ سے یعنی کرانچی یونیورسٹیز برٹیش کانسل نے اور اس وقت جو پرسنٹیج انہوں نے شوق کی تھی وہ 76% تھی 76% یوٹ ہماری چاہتی ہے کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے البتہ یہ ذرا کڑوی بات یہ ہے کہ کل اگر 80% لوگ یہ کہہ دیں کہ میں شریعت نہیں چاہیے تو کیا ہم شریعت کے بات کرنے سے رک جائیں گے ہم تو بات کرنے ساری دنیا الٹی ہو جائے اور شریعت کے خلاف ہو جائے اور یہ ہوا ہے ہمارے ہاں ہمارے کچھ میڈیا سیٹلائٹ چینلز کے پروگرامز کے اندر ایک کسی انکر پرسن نے بتایا کہ اس طرح وہ باقی کلی بھی شیر ہو گیا کہ جناب وہ میوزک کے مستقے کے اوپر دو چار لیبریس کو بٹھا دیا ایک آتھ کسی اور صاحب کو بٹھا دیا اور ڈسکشن کے بعد آپ کو پتا ہے یہ ڈسکشن کیسے ہوتے ہیں آدھے گھنڈے کا پروگرام ہوتا ہے یا یوں کہ یہ فردی فائی میٹس کا پروگرام ہوتا ہے جس میں بیس منٹ کمرشل میں نکل جاتے ہیں پچیس منٹ رہ گئے ایک انکر ہے چار لبرل قسم کے لوگ ہیں پانچ لوگ تو یہ ہو گئے ایک اسی صاحب علم کو یعنی اس پر تنوہ جو تیاری کے بغیر آ رہے ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے چھے لوگوں کے پاس کتنے منٹ ہیں ٹونٹی فائی میٹس اس پر اگر انکر زیادہ بولنے والا ہو تو پھر آپ ایوریج نکال لیجئے اور جو دینی نمائندگی جس نے کر دی اس کے بعد تین منٹ بھی نہیں پچھتے اس کے بعد انڈ پر وہ کہتا ہے چنا بہت ساری ڈسکشن ہے کہ آپ لوگ ہاتھ کھڑیں کیا خیال ہے آپ لوگ کا اسلام میں میوزک کی گنجائش ہے بہت بڑی تعداد نے بینڈ کی آواز کے درمیان میں ہاتھ کھڑا کر دیا اور اسے اس پر پروگرام کلوز کر دیا تو کیا اس طرح کی بیسس پر اگر ایٹی نائنٹی پرسنٹ لوگ یہ کہہ دیں فلا حکم بھئی وہ قابل عمل نہیں معاذ اللہ یا سود کے بغیر گدارہ نہیں چل سکتا یا پردے کا کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے تو اس طرح کے انالیسس کی بنیان پر تو شریعت کی بات کوئی رد نہیں کیا جائے گا البتہ میں پوزیٹیو بات کہتوں کہ ہاں ہمارے ہاں بے عملی بھی صحیح ہے موجود ہوگی بدعاملی بھی ہوگی دین سے دوری بھی ہوگی لیکن دین سے محبت بہرحل ہے دعوے بھی ہیں دعوے کے برعکس عامال بھی ہوا کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے دین کے بارے میں اصولی بات پوچھنے کی تو سب محبت کا ادھار کریں گے تو اس طرح کے انالیسس میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی شریعت آپ چاہتے تو کون مزلمان انکار کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی شریعت کو مانتے ہیں اس پر اول درامت کتنا ہے حیاء علیہ السلام کی پکار پر کتنے لوگ مسجد کے طرف جا رہے ہیں چار وقت کی ادا کرنے والے بھی فجر کے اندر مشکل میں نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے آخر باقی احکامات تو شریعت کے دو رکھیں اسی طرح حکمرانوں کی سب یہ لٹموس ٹیسٹ ہے ایکزیکلی اور یہ بسمیں ہیں میرے نا سود کا نظام ختم کر دوں میرے ابھی بسمیں نہیں ہیں لیکن میں نماز قائم کرنے والا بن جاؤ یہ میرے بسمیں ہے رمضان شریف گزرا کچھ عرصے پہلے مسجدوں کی کیا کیفیت تھی کچھ کچھ نمازی بھرا ہوا ہے اب کیا ہو گیا جی میرے خیال ہے مسجدیں بھی اللہ کے سامنے شکوہ کر دیوں گے اللہ تیرے بندے کدھر چلے گئے یہ سجدے کرنے والے کہاں چلے گئے یہ عوام کا بھی حال ہے اور ہمارے حکمرانوں کا بھی حال ہے کسی نے شریعت کا نام لیا کسی نے ریاست مدینہ کا نام لیا کسی نے اسلام کی نفاظ کا نام لیا کسی نے مذہب کا ٹچ دینے کا نام بھی اب تو آ جاتا ہے تو نعرے سب نے لگائے ہیں پتہ ہے کہ کیش کیا جائے لوگوں کے جذبات کو لیکن اگر آپ لٹمس ٹیس کی بات کریں تو میں تو کہہ تو ان میں سے کوئی ایک حکمرہ ایسا نہیں حضرہ ہمارا جو سیریس ہو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ختم کرنے کے بارے میں تو یہ انیلیسس بجا ہے لیکن شریعت ایک خواہش کے طور پر تو لوگ بیان کرتے ہیں لیکن جتنا شریعت پر عمل کرنا ممکن ہے وہ اگر نہیں کر پارے تو ایزا سسٹم آف لائف اسلام کے نفاظ کی طرف قدم بڑھانا مشکل بات ہے اور سادہ کر لیتے ہیں اقیم السلاح کا ترجمہ ہر مسلمان کو معلوم ہے ترجمہ کیا ہے نماز قائم کرو اور آپ نماز کا حال دیکھ لیں تو جب اقیم الدین بھی قرآن پاک میں اس کی تفسیر ہے تھوڑی سی جس کا ترجمہ دین کو قائم کرنے کے جد و جہد کرو جس حکم کو مانے بیٹھے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں یہاں تو لوگ ماننے کو تیار رہے ہیں کہ دین کا غلبہ اس کی جد و جہد کرنے بھی کو ہمارا فرض ہے تو اب اس کام کو سمجھے کام کتنا مشکل کام ہے جبکہ اسی معاشرے کے اندر بعض لوگوں نے دین کا یہ نقشہ بھی پیش کر رکھا ہے بس جناب آپ نے یہ نیکی کا کام کر دیا آپ کے سارے اگلے پشلے گناہ ماف ہو گئے ہم قائل ہیں نیکیوں کے فضائل کے ہم قائل ہیں اعمال کے فضائل قرآن پاک میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی لیکن کہاں لے کے جائیں گے اس آیت کو کہ اگر سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ کہاں لے کے جائیں گے صدیس کو اگر حرام کو نہیں چھوڑتے تو تمہاری کوئی دعا اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگی حرام سے پلا و جسم وہ جہنم کا مستحق ہوگا یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایٹی نائن پرسنٹ میں بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو جائے سوائے میرے پر تو یہ خواہش ایک الکسیہ ہے اور شعوری طور پر اس بات کے لئے تیار رہنا کہ پھر حرام کو چھوڑنا اور سروے کا اگر کسی نے کرنا ہو تو واقعی یا تو وہ چار نمازیں دیکھ لیں ورنہ بہت پریسائز جانا ہو تو نماز فجر میں مسجد کی صورتحال دیکھ لیں تو یہ سروے بڑا واضح آسان ہو جائے گا کسی انیورسٹی کسی برٹش کاؤنسل کی ضرورت نہیں رہے گی پیش نہیں آئی گی اچھا بارال انہی صاحب کا فرمان صادق صاحبی کا ایک اور سوال بھی ہے سوال تو انہوں نے خرطین کیا لیکن وقت کی قیلت کے باعث شاید تبدوئی کر سکے انہوں نے کہا ہے کہ تنظیم اسلامی کے رفقاء کو مستقبل میں آنے والی تحریک جس میں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم انقلابی جدو جہود کریں گے اس کے لئے کس طرح تیار کیا جاتا ہے اب ان کے سوال میں تیار کرنے میں وہ فکری تیاری کی بات کر رہے ہیں فیزیکل تیاری کی بات کر رہے ہیں کیا تیاری کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کو ذرا آپ تھوڑا سمب کیجئے بہت اچھا آپ نے اس کی تھوڑی سی وضاعت فرما دی کہ فکری تیاری ہے یا عملی کو تیاری ہے اور وہ تیاری میں کچھ اور بھی ذہن میں آتا ہے ظاہری بات ہے نظام کو تبدیل کرنے کے بات آئے گی تو کیا کسی نہا خانہ دل میں کوئی ایسا بھی نکتہ تو نہیں ہے کہ کوئی عسکری نویت کی تیاری اور فیزیکل فٹنس کے ساتھ آگے بڑھ کر کوئی عسکری اس کا معاملہ تو دو تین باتیں اس سوری طور پر سمجھ لیں کہ ایک اجتماعیت کو تیار کرنا جس کے پیش نظر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہو تو ہم پچھلے پروگرامز میں کلام کر چکے ہیں کہ ہماری دعوت کا تربیت کا تسکیہ کا اولین ذریعہ قرآن حکیم اور پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نمبر دو ہمارے پیشنے کا کچھ رسومات کی اصلاف فقط نہیں ہے یا چند افراد کی اصلاف نہیں ہے بلکہ قرآن نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے سوری صف کی آیت نمبر نو بارہ اس کا ذکر ہوا لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کُلْ نظامِ زندگی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے تو اس نہج پر جو تحریک چلنی ہے کل اور محنت آگے بڑھنی ہے اس کے اعتبار سے لوگوں کو تیار کرنا بہت سادہ بارٹم لائن اگر میں ارس کرنا چاہوں کہ کیا میں ارس کرنا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے اللہ کا نظام لانا ہے تو اللہ والے پروڈیوز کرنا ہوں گے اللہ کا نظام لانا ہے تو اللہ والے پروڈیوز کرنا ہوں گے کیا مطلب بھائی اس ساڑھے پانچ چھے فٹ کے وجود پر میرا اختیار ہے ابھی ہم نے نماز کی بات کی ہم یہودیوں کو بھی برا کہتے ہیں اور دشمن بھی ہیں وہ اسلام کے ہم جناب شیطان کو بھی گالیاں دیتے ہیں وہ ہمارے دشمن بھی ہے لیکن سارا خصور ان کا تو نہیں ہے ایون قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں سورہ ابراہیم میں شیطان کی ایک تقریر نقل کی گئی جو قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کرے گا فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو شیطان نے پھوکے مارنے کا روم کس نے دیا تھا بندہ دیتا ہے سورہ زخرف آیت 36 ہے وَمَنْ يَعَشْوَعَمْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جو رحمان کے ذکر سے ہٹا اس پر ہم شیطان مسلط کرتے ہیں اس کا ساتھی بن جاتا ہے تو جہاں میرا وجود جس پر میرا اختیار ہے اگر میں نماز کو ضائع کرتا ہوں مثلاً اگر میں حرام میں مبتلا ہوتا ہوں مال حرام میں اگر میں غیبت کرتا ہوں میں گالیاں دیتا ہوں عاد اللہ میں مہباب کا دل دکھاتا ہوں میں کسی کا مال ہڑپ کرتا ہوں تو اس میں نہ مریقہ کا قصور ہے نہ کسی یہودی کا قصور ہے نہ شیطان کا قصور ہے یہ قصور میرا اپنا ہے تو ہم اس نیچ پر تربیت کی بات کرتے ہیں بھائی پہلے سب سے پہلے میری ذات مکلف ہے اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات کی یہاں سے سسلہ شروع ہوگا اور پھر ہاں یہاں تک رکے گا نہیں تو جو میرے دائرے اختیار میں جہاں میرے اختیار ہے اولاں وہاں میں شریعت کے احکام کے نفاظ کی کوشش کروں گا تو کل میرا کوئی مو ہوگا اس نظام میں اللہ کے حکم اور احکامات کے نفاظ کی محنت کرنے کے اعتبار سے تو اللہ والے پروڈیوس ہوں قرآن حکیم سن کے ایمان کی آبیاری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینے کا معاملہ اور نظام کی تبدیلی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے سماعت کا ہونا جو سم و طاعت کی بیعت کی بنیاد پر قائم ہو اور وہ ایک سم و طاعت کے ڈسسپلن کے اندر جھڑی ہوئی ہو اور اپنے امیر کی ایک پکار پر لبائی کہنے کو ہر پکار پر لبائی کہنے کو تیار ہو اور وزاد آپ نے فرما دی کہ اس میں فکری تربیت بھی ہوگی اور قلبی تربیت بھی ہوگی آخرت کا طلبگار بنانا اللہ مقصود اول ہو جائے ترجیح اول اللہ تعالی کی ذات ہو جائے آخرت کے طلبگار ہو جائیں اور جس کا میں نے ذکر کیا اگر کسی کی دل میں کوئی ایسا نکتہ آ رہا ہے ذہن میں کہ تربیت میں کوئی مسلح تربیت بھی ہوگی تو یہ بات ہم تفسیصے یہاں پر اس حورم پر پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اور تنظیم کی مستقل پالیسی ہے کہ یقیناً ہم منحج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر حد تل امکان اس کی پیروی کرتے ہوئے آگے اپنی جماعت کو لے کر چل رہے ہیں البتہ حضور علیہ السلام کی منحج میں قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ بھی آیا اللہ تعالی کا حکم ہے مگر حضور علیہ السلام کے سامنے کفار و مشکین سے سابقہ پیش آیا ہم آج اگر پاکستان کی بات کریں گے مسلمانوں کا معاشرہ ہے یہاں عوام بھی مسلمان ریاستی اداروں کے اہلکار بھی مسلمان حکمران بھی مسلمان تو اس معاشرے میں قتال کا راستہ موضوع نہیں ہے تو کسی قسم کے کوئی مسلح جدو جہود کوئی حکمرانوں کے خلاف ہتیار لے کر کھڑے ہونا قطعان اس کو ہم موضوع اور فیزبل نہیں سمجھتے مسلم معاشرے کے اعتبار سے تو وہ منش تم نے اختیار نہیں کیا ہمارے پیش نظر یہ ہے کسی منکر کے خاتمے کے لیے تحریک کو برپا کر کے آغاز ہو نفاد شریعت کے تحریک کو آگے بڑھانے کے اعتبار سے البتہ اس سے پہلے منظم جماعت افراد کو دعوت بھی دینا جو دعوت قبول کرنے ان کو منظم کرنا ان کی تربیت کرنا ان کو اللہ والا بنانا آخرت کا طلبگار بنانا جب تک آخرت کے طلبگار نہیں بنیں گے سب کچھ اللہ کے خاتر لٹانے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہوں گے اس سے کم تر پر دینی انقلابی جدو جہود کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا اچھا تھوڑا اور آگے چلتے ہیں جناب سید عمر بن ماجد صاحب ہیں انہوں نے ایک سوال کی ہے جنرل سوال ہے میرا سوال ہے کہ ہماری نوجوان نسل دین اسلام پر عمل کرنے سے کیوں دھور بھاگتی ہے یہ ان کا observation ہے کہ نوجوان جو ہیں universities کے colleges کے یہ دین پر عمل کرنے سے بھاگ رہے ہیں جو بظاہر نظرات ہیں تو اس کی وجہ پوچھ رہے ہیں ہماری نوجوان صادقہ تجزیہ تو ٹھیک ہے البتہ تھوڑا سا میں ہو سکتا ہے کہ کچھ میں زیادہ نرم بات کرنے کا عادی ہوں تو کچھ بات دوسری فیل نہ ہو کراچی کی کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آٹھ دس سال اسلامی کی سٹیڈیز کا سبجک و تھوڑی بہت گرامر عربی کی پڑھانے کا موقع ملتا رہا تو انٹریکشن ہوتی تھی اور اسی طبقے سے جو یوت کی بات کی جاری ایم بی ای کے سٹوئنٹس ہیں بی بی ای کے سٹوئنٹس ہیں میڈیکل کے سٹوئنٹس ہیں تو سچی بات آسے بھائی یہ ہے کہ دین سے بغاوت نہیں ہے بغاوت نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ لاعلمی ہے ماں باپ نے محول نہیں دیا ماں باپ نے دنیا جہاں کی انگریزی سکھا دی دین کے لیے بھی نہیں سکھائی ٹھیک ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسٹرنل پریشنز بھی بہت زیادہ ہیں یہ آپ کس سن کی بات کر رہے ہیں عرب کلاس پڑھانے کی دوہدار سات سے لے کے دوہدار پندرہ کے آس پاس کم ہو بیش کیونکہ اب جو آپ نے فرمایا کہ بغاوت نہیں ہے میرے خیال میں کہ اب کچھ سیچویشن تھوڑی سی بدل گئی ہے اور ایک وبا کی طرح پھیلی ہے یہ لا دینیت جسے ہم کہیں وہ اور بقاعدہ کسی ایجنڈے کے تحرشت پھلائی بھی گئی ہے اور اب تو اس سے آگے بڑھ کے جو بہت زیادہ جیسے کہ منشیات کا معاملہ اور پھر اب لیٹلی جو ایک وہ جو ال جی بی ٹی کے حوالے سے جو ایک تحریک جو شروع ہوئی ہے وہ سب چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال ہے کہ بڑی منظم سازش ہو رہی ہے دین سے باغی کرنے کی بھی جی یعنی جو کہ اسلام دشمن لوگ ہیں اگر آج سے پچاس برس پہلے وہ رقیق حملے کرتے تھے کتابے لکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہن اقدس میں گستاخی کا معاملہ یا دین اسلام کی محکم جو احکامات ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا پریزنٹ کرنا تصور اور اس طرح کی باتیں سامنے رکھنا کہ اس سے کنفیوجن کریئٹ ہو اور اعتماد دین سے ختم ہو یقینا جہاں وہ پہلے کتابوں سے کام ہوتا تھا آج وہ میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر سوشل انجنئنگ کی جو پروگرام سے مغرب کے ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو نو ڈاؤٹ یہ سارے ایکسٹرنل پریشرز بھی ہیں اور ایک انسان کی اپنی کمی کتائی کا معاملہ بھی ہوتا ہے لیکن آسل صاحب دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی نوجوانوں کے اندر میں کہوں گا وہ آٹے میں نمک کے برابر کوئی مثالیں ہوں گی کہ جن کو یا تو کوئی ماں باپ کی طرف سے تربیت اچھی مل گئی کوئی استاد اچھا مل گیا یا کوئی دینی ساتھی ایسا مل گیا کہ جس نے ان کو اپنے سے قریب رکھ کر ان کی سطح پر آ کر کلام کیا یہ بہت اہم نقطہ ہے دیکھیں دین پر اعتراضات کوئی پہلی دفعہ تو نہیں اٹھ رہے یہ تو چودہ صدیوں پہلے بھی اعتراضات اٹھتے رہے اور جب ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام آج بھی ویلڈ ہے قیامت تک کے لئے بھی ویلڈ ہوگا تو اٹھنے والے سوالات یا اعتراضات کے جوابات ہمارے پاس نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ان کو تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی البتہ اس یوز سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قریب کرنے کی ضرورت ہے یعنی ہمارے ماضی کے بچپن کے تجربات ہیں بچے مزد آتے اور وہ آگے ذرا کھڑا ہونا چاہتے تو ہمارے بعض بزرگ حضرات ان کو بڑے زور سے ڈانٹ کر پیچھے کرتے ہیں تو یہ شاید آپ کے ساتھ بھی گزرا ہمارے ساتھ تو بہت گزرا بکتا ہوا ہے دوسری سے تیسری میں تیسری سے چوتی میں اس کے بعد مزد سے باہر اور دگان نے کہیں کہا تھا ان سے اختلاف اپنی جگہ پر لیکن بڑے اچھی بات کہی تھی اگر ہمیں ہماری مزدوں میں پیچھے بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی میں یہ نہیں کر کھیل کود میں لگا دیں ان کو لیکن اگر ہمیں پیچھے بات ہے کچھ لیکچرز کی تیاری کے لیے کچھ میں سرچ کر رہا تھا تو ایک امریکن تھنگ ٹینک کا ایک انالیسس سامنے آیا یہ جملہ کہے بغیر اگر میں اگلی بات کہتا آپ کے سامنے اور ہمارے ناظرین کے سامنے تو محسوس ہوتا ہے کسی ممبر سے کسی مولی صاحب کا یا مفتی صاحب کا یا امام صاحب کا واز ہے وہ تھنگ ٹینک یہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی ریلیجس لیکچرز میں حاضری کو یقینی بنانے کی کوشش نہ کی تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ ہماری اگلی جنریشن ایگو سینٹرڈ مشینے ہوں گی جن میں احساسات اور جذبات نام کی کوشش ہے موجود نہیں ہوگی یہ اگر امریکن تھنگ ٹینک آس سے بیس پچیس سال پہلے کہہ رہا ہے تو آپ سوچیں کہ ہمارا دین اس پر کتنا زور دیتا ہوگا کیوں کہا گیا بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کی تلقین بھی کرو دس سال کا ہو جائے تو اس کے تھوڑی سی سختی کا معاملہ کرو کیوں سیدن علی فرماتے ہیں کہ سات سال تا تم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو اور ان کو ٹائم دو آج بچوں کو ٹائم کوئی اور دے رہا ہے اگر ماں باپ ٹائم نہیں دے رہے تو میڈیا ٹائم لے جاتا ہے وہ سوچل میڈیا لے جاتا ہے وہ سمارٹ فونس لے جاتے ہیں کوئی اور ان کا منٹور بن جاتا ہے ہاں ماں باپ کچھ کہتے ہیں جب آپ نے بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں وہ کارٹون کافی ہیں ان کا ستیہ ناس و بیڑا غرق کرنے کے لئے اور بھر جو آپ نے منشیات کی بات کی ایک یونیورسٹی کا بچہ ہے مجھے سٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ صاحب میری کلاس کے اندر بچیس پچیس سٹوڈنٹس ہیں ان میں سے تئیس جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے کیا مسئلہ ہوگیا جی ایک قدر سمجھ آتا ہے جو والد کے ڈیتھ ہوگی جو ذرا ہارڈ ٹائمز آگئے پریویڈ انیورسٹیٹی کی فیصے کتنی بھاری ہوتی ہیں باقیوں کا مسئلہ کیا ہے جی وہ جو اتنے پریشرز ہوتے ہیں گریڈ اتنے اچھے آنے چاہیے ہیں اس چکر میں لگے ہیں وہ پریشر لے کے بچارے بیمار ہو گئے ہیں اور بعض وہ جو عشق و محبت کی داستانیں ہیں کیا نہیں ہو رہا پندرہ پندرہ سال کی سترہ سال سال کی بچیان جو ہے وہ کراچی کے واقعات ہم نے نہیں پڑے بھاگ بھاگ کر کہاں جا کے شادیاں کر رہی ہیں تیرے شادیاں تو کر رہی ہیں لیکن بھارت غور تو کرے وہ واقعہ تو شادی ہوئی بھی ہے کیا نہیں ہوئی ہے یہ اپنی جگہ ایک مسئلہ اور بھاگنے میں کس نے مجبور کیا اس کو کیا وہ ہمارا فیملی فیبرک ختم نہیں ہو گیا کہ جس کو بھاگ کر دکھا کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو فیملی سٹرکشر کا تباہ ہونا یعنی یہ گونہ گو مسائل ہیں اور یہ مسئلہ اتنا آسان یا سادہ نہیں ہے اس سب کے باوجود میں کہوں گا اس سب کے باوجود میں کہوں گا جو دین کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے ہیں جو دین کے دعی بن کر کھڑے ہوئے ہیں ان کو ان نوجوانوں کو سینے سے لگانا پڑے گا ان کے ساتھ ان کی سطح پر آ کر بیٹھ کر بات کرنا پڑے گی ان کے مسائل کو سمجھنا پڑے گی اگر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور دعیان دین اور علماء بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سے کلام کر ان کی سطح پر آ کر ان کی ذہنی سطح ان کی عقل کی سطح پر آ کر تو پھر ان لوگوں سے ان کی سطح پر آ کر بات کرنا پڑے گی اور ان کو سوال کرنے کا موقع دینا پڑے گا ہم بھول گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بڑے بہترین لسنر تھے حضور کی خطابہ تو بہت مختصر ہیں عام طور پر حضور سنتے بہت زیادہ تھے جیسے لوگوں میں بھی کمی ہوگی اللہ ہماری کمی کو معاف فرمائے ہمارے ہاں تو ہم نے بچپن میں سنا جی حضرت کا جلال اتنا ہوتا ہے کہ آپ حضرت سے بات ہی نہیں کر سکتے اچھا جناب ہم بھی متاثر ہوگے حضرات کے جلال ہوتے ہوں گے پھر ہم پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو تو بچے آپ کی ٹانگوں سے آگے لپٹ رہے ہیں آپ سجدے میں بچے آپ کے کندے پر آ کر بیٹھ جاتا ہیں اس سے آگے کی مثالیں بھی ہیں تو اب میں رسول اللہ کو دیکھوں علیہ السلام یا یہ جو حیولے ہم نے قائم کر رکھے ہیں جناب وہ جلال اتنا کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے آپ سوال بھی نہیں کر سکتے ہاں سوال کرنے میں بتمیزی نہ ہو یہ ایک اور انگل ہے جو آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر چلایا جا رہا ہے لیکن وہ پوچھے گا تو صحیح اس کی ذہنی سطح پر آ کر کلام کرنا پڑے گا اس کو اپنے سے قریب رکھنا پڑے گا جب the best icon code وہ کیا ہے جب ایک موجوان حضور کے پاس آتا ہے اور حضور سے ارز کرتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجئے تو صحابہ بھی غصے ہوئے ہوں گے تو حضور نے روک دیا پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بے تم اپنی ماں کے لیے بہن کے لیے بیٹی کے لیے تمہاری پھپو ہے تمہاری خالہ کوئی محرم رشدار ہو پسند کرو گے سوالی پیدا نہیں ہوتا تو تم کسی کے ساتھ زنا کرو کو کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیٹی نہیں ہوگی یہ اس کی فطرت کو حضور نے اپیل کیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد وہ تائب ہوتا ہے اب اس کے بعد جو ہوا اسی نوجوان کا حصہ تو وہ ہماری بس کے لیے نہیں وہ ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کہ اللہ اس کو ہدایت اتا فرما دے مگر حضور نے سنا ہے اور صحابہ کی مجلس میں آپ کو کہتے ہیں مجھے زنا کی اجادت دے دیجئے تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے ڈاٹا تو نہیں ہے اس کو اور اس کو انٹرٹین کیا ہے اس کے فطرت کو اپیل کیا ہے اور اس کی اصلاح کی کوشش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اگر میں محسوس کرتا ہوں بہت سے اچھے علماء بھی ہیں حضرات بھی ہیں دعیان دین بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان ینگ سٹر سے رابطہ رکھا ہے ان کی ذہنی سطح پر انہوں نے کلام کیا ہے ان کے مسائل کو سننے کی کوشش کی ہے اور پھر ان کو اللہ سے اللہ کی کتاب سے نیک محول سے خیر کے محول سے جوڑنے کی کوشش کی ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تبدیلیاں لوگوں میں دیکھ کم ہوں گی مگر ایسے نہیں کہ زیرو پرسنٹ ہوں تو ان پوزیٹیوز کو ہم کوٹ کریں جیسے بے عمل مسلمانوں کو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس مسلم کو دیکھ لو جو بون مسلم نہیں ہے شعوری ایمان لائے ہم سے ہدار گناہ بہتر مسلمان بن گیا تو ہم پیدائشی مسلمان تھوڑی کوشش کر کے بہتر مسلمان کیوں نہیں بن سکتے اسی طرح ایسی ایگزامپلز کے جہاں ان بچوں میں نوجوانوں میں تبدیلیاں آئی ہوں اور ہیں اگر نہ ہوتی تو آج آپ کو بہت ساری مساجد کے اندر ینگ سٹرس نظر نہ آتے آپ کو بہت ساری دینی اجتماعیت ہو کہ اندر ینگ سٹرس نظر نہ آتے اس کا مطلب ہے پیچھے کچھ زیادہ نہیں لیکن کچھ کام ہے تو یہ پوزیٹیو ایگزامپلز کو بھی کوڈ کرنا چاہیے تاکہ اس معاشرے کے اندر جو بمبارٹمنٹ ہے شیطانی دجالی کاموں کی یا حملوں کی اس کے شکار نوجوانوں میں سے کسی کے اندر کوئی رمق ہو اور وہ بدلنے کے لیے کوشش کرنا چاہے تو اس کے پاس فورمز بھی ہوں اپورچنٹیز بھی ہوں اور اگزامپلز بھی ہوں کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں اچھے اس میں ایک ایلیمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم آیا ہے کہ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے تک جب ہم سوڈنٹ تھے تو یونیورسٹیز میں ایک دینی جماعت کا ایک ہولڈ ہوتا تھا طلبہ کے اندر اور وہ کچھ مینٹین کرتے تھے قرآن سرکلز چل رہے ہوتے تھے ان کے پنجاب یونیورسٹیز میں جانے کے اتفاق ہوتا تھا دیکھتے تھے خوشی ہوتی تھی داڑی والے طلبہ بھی ٹھیک ہے ان کے نیگٹیز بھی ہوں گے لیکن پوزیٹیز زیادہ نظر آتے لیکن اس کے بعد یہ مشروم گروس جو ہوئی نا ان یونیورسٹیز کی جو کہ گورنمنٹ نہیں تھی پرائیویٹ ان یونیورسٹیز نے کیا کام کیا انہوں نے اپنی جو اشتہار دیئے نا اس میں سب سے زیادہ چیز نمائیہ کی کہ ایک لڑکا دو لڑکیاں بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں یہ جو پہلے لوگ باہر کے ملکوں میں فیسینیٹ کیا کرتے تھے جا کے اس کو کرتے تھے کہ وہاں پہ یہ ازادی ہے انہوں نے یہاں فراہم فردی اس چار دیواری کے اندر فراہم کر دی سیکیور محور تو آپ کو ویس جانے کی ضرورتی ہے لہذا وہ ہم سرویس آپ کو یہاں دیتے ہیں آپ یہاں ٹکا گئے ہمیں فیسین ہیں اور پھر ان اللہ کے بندوں نے وہاں پر اس کو ایڈوکیشن کو بہت بہت حد تک انہوں نے اس کو یقینی بنا دیا اس کا معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ معاملہ پڑھا تو اب میڈیا پہ کیا چیز ٹپک رہی ہے مسلسل بے حیائی اور یعنی فہاشی کے دعائیات سوشل میڈیا پہ کیا آ رہا ہے اب وہ محول بھی مل گیا تو امیجیٹلی کیا ہوا کہ لوگ اس میں بہت سے بہیں مخلوط تعلیم میں کو ایڈوکیشن کے اندر یہاں پر اب وہ آگ اور تیل کا ملاب والی بات ہے کہ قریب کرو گئے تو بھڑک اٹھے گا یہ معاملہ یہاں پہ ہوئے اور اس چیز نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا کہ بھائی ہم دین کی بات سنے ہی نہ ہمیں ہمارا ضمیر بھی ملامت نہ کرے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور میرے جاننے والوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بہت ہی ٹاپ کی انیورسٹی سے پڑھا ہے اور ان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میری کلاس میں جتنی بھی کلاس فیلوسٹی ان کے کہیں نہ کہیں کچھ فرینڈشپ جو تھی وہ لڑکوں کے ساتھ تھی تو اب یہ ایک الیمنٹ ہے جو کہ بزید میں سمجھتا ہوں کہ خرابی کا باعث بنائے اور دین سے دور لے جانے کا باعث بنائے بہت زیادہ اور اس کے نتیجے میں جو جوانیے لٹ رہی ہیں یہ میں کھل کر لکر بات کروں اس سے جسمانی صحتے بھی برباد ہو رہی اور روحانی صحتے بھی برباد ہو رہی ہیں آخرت بھی اس پہ برباد ہو رہی ہے اور بات آپ کی بجا ہے کہ جب وہ مال مطمئع نظر ہو گیا تو اخلاق کا جنازہ نکلتا ہے تو نکلے فیملی فیبرک برباد ہوتا ہے تو ہو دینی اقدار کا ستیہ ناس ہوتا ہے تو ہو آپ فرما رہے تھے پہلے وہ درس قرآن کی محافظ ہوتی تھی قرآن سرکلز ہوا کرتے تھے آج آپ بہت مشکل ہے کہ اقرآن سوسائیٹی کے نام سے کوئی سوسائیٹی بھی بنا لیں قرآن سوسائیٹی کے نام سے کوئی قرآن سوسائیٹی آپ بنا لیں نہیں نہیں میوزیکل فنکشنز ہو رہے ہیں ناچ گانے کھلے عام ہو رہے ہیں یہ ان کے ہوتے ہوئے لیکن یہ برائی فیسینیٹ کرتی ہے کھیشتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا ہے اور اس چیز کو ان کے اس فریسٹریشن کو ایڈریس کرنا یا ان کو راہ راست پہ لے جانا اس کیلئے بھی بڑے تگو دو کی ضرورت ہے اور اس پہ بڑے میجر سٹیپس دینے کی ضرورت ہے خیر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک صاحب نے ایک بات کی ہے جبکہ ایسا محسوس ہوتا ہے یہ ہے تیمور حیدر صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنظیم اسلامی کے لیے مالی معاونت بریکٹ میں لکھا ہے بغیر شمولیت بغیر شمولیت کرنا چاہے تو کیا وہ قبول کی جا سکتی ہے اور اس کیلئے طریقے کار کیا ہے یعنی کہ وہ خود شامل نہیں ہونا چاہ رہے لیکن تعاون کرنا چاہ رہے ہیں اس بارے میں آپ بتائیے اس سوال کے جواب سے پہلے ایک حکایت ہے جس سے بہت سارے اخدے حل ہوتے ہیں کہتے ہیں حارون رشید کا دور تھا حارون نے اعلان کیا کہ آج ہم موڈ میں ہیں جس کو جو چاہیے وہ مانگ لے تو کسی نے کہا چار پلوٹ دے دو آج کی زبان میں دو گاڑییں دے دو یہ دے دو وہ دے دو مانگو تو اس نے حارون کے کندے پر ہاتھ رکھ دی ہے مجھے آپ چاہیے یہ بے وقوف لوگ ہیں دو گاڑیوں میں خوش ہو گئے چار پلوٹوں میں خوش ہو گئے آپ مل گئے تو سارا میں رہ جائے گا اب اس حکایت کو اس طرح اپلائی کریں جس کو اللہ مل گیا اس کو پوری کائنات مل گئی یہ جو بات آرہی ہے کہ بعض لوگ سے مال دینا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی یہ حکایت میں مہ پر ان کو سنا دو ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں آپ چاہیے اور آپ اس لیے چاہیے کہ آپ ہماری نہیں ہم ایک دوسری کی ضرورت ہیں کہ ہمیں مل جل کر اپنے دینی فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی تو جب آپ آئیں گے تو مال بھی آئے گا آپ کی ایکسپیٹیز بھی آئے گی آپ کی صلاحیتیں بھی آئیں گی آپ کی پی آر بھی آئے گی آپ کی تعلقات بھی آئیں گے آپ کی وسائل بھی آئیں گے آپ کی انٹلیکٹ بھی آئیں گے دکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کے دور سے اللہ ان کو جزای خیر عطا فرمان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے ہمیں اللہ کے فضل سے بڑا وقار سکھایا اچھا عجیب بات ہے کہ بانی تنظیم اسلامی ہمارے روحانے والد ہیں اور میرے جو اپنے والد صاحب تھے وہ بھی انتہائی درجے کے اماندار کسٹم آفیسر تھے تو ایک وہ خودداری کہیں اور ایک وقار بلکہ کہیں وہ ہمیں اپنے روحانی والد سے بھی ملا اور اپنے حقیقی والد سے بھی ملا تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات تہہ فرما دی کہ بھئی ہمارا اصلا توقع تو اللہ پر لیکن ہمارے تنظیمی امور اور معاملات کو چلانے کے لئے انحسار جو رفیق تنظیم تنظیم میں شامل ہو گیا اسی پر ہے اور ہم کسی چندے کی اپیل پر نہیں جائیں گے جنرل ڈونیشنز کی ایناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کوئی اشتہار کبھی نہیں دیں گے اور پبلک سے ان جنرل جو ہے ہم انویٹیشن نہیں دیں گے کہ آپ آئیے اور ہمیں مالی تعاون پیش کریں یہ ضرور کہیں گے جو میں نے کہہ دیا ہے حمیت آپ چاہیے تو سب کچھ آ جائے گئے لوٹ سب بھی کیا کرتے تھے نا انسانہ مارزوست ہاں کہ انسانوں کی ضرورت ہے انسانوں کی ضرورت ہے تو اصولی بات یہ ہے کہ ہم جنرل پبلک میں چندے کے اپیل نہیں کرتے اور اپنے رفقہ ہی پر انحصار کرتے اور انہی کو ترغیب دلاتے اور اس لیے بھی کہ انفاق مال کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے تو اگر ایک رفیق تنظیم سے ہم تقاضہ کرتے ہیں یا میں خود بھی انفاق اللہ کے فضل سے کرتا ہوں تو میں اپنے دینی فریضے کو انجام دینے کے لیے کام کر رہا ہوں راہ خدا میں خرش کرنا اس کے بعد ہو سکتے جیسے تیمور بھائی ہیں یا اور ہمارے حضرات ہوتے ہیں جو ڈاکٹر سرار صاحب سے محبت رکھتے ہیں جو تنظیم اسلامی سے محبت رکھتے ہیں جو دین اسلام سے محبت رکھتے ہیں جو ہمارے دروس میں بھی آ رہے ہوتے ہیں ہمارے اجتماعات میں کبھی آتے ہیں اور ہمارے پروگرامز میں کبھی آتے ہیں رمضان شریف کے پروگرامز میں آتے ہیں اور ہمارے کام سے اتفاق بھی کرتے ہیں اب وہ فر اینی ریزن فی الوقت یہ فی الہا جو بھی ہے شامل ہونا نہیں چاہتے مگر انفاق کرنا چاہتے ہیں تو ہاں ہم یہ کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم اچھی طرح جانتے تو ہوں ٹھیک ہے آپ ہمیں اچھی طرح پہچانتے ہیں ہمارے کام سے آپ متفق ہیں تو آپ کا تعرف ہمارے سامنے ہونا چاہیے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ ہمارے کام سے اتفاق کرتے ہیں ہمارے قریب بھی ہیں تو آپ اگر انفاق اعمال کریں گے تو ہم قبول کریں گے انشاءاللہ سسٹم ہے اور ڈاکٹر سراہ صاحب رحمت اللہ نے خاص معاملہ یہ کیا تھا کہ سارے معاملات صاف شفاف ہونے چاہیے تو جب ہم ریسیٹ ایشو کریں گے تو کچھ ملکی قوانین کے پاسداری بھی کرنی پڑتی ہے ایف بی آر کے قوانین کے پاسداری بھی کرنی پڑتی ہے تو باز تقادے ایسے کہ نام کے ساتھ ہمیں ایڈریس بھی لکھنا پڑتا ہے ریسیٹ کے اوپر تو پھر ہم آپ سے تقادہ کریں گے کہ آپ اپنا نام بھی ہمیں بتائیں گے اپنا ایڈریس بھی جو آپ دینا چاہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے اور پھر یہ بھی کہ ہم یہ ریسیٹ آپ کو پہنچائیں گے کیسے ایدھر ہم آپ کو مارسپ کریں گے یا ای میل کریں گے یا آپ فیزیکل ریسیٹ لینا چاہیں گے تاکہ ہمارے معاملات جو ہیں مالی اعتبار سے وہ شفاف رہیں تو یہ ہے کہ اصوری طور پر جنرل پبلک میں ہم اپیل نہیں کرتے لیکن کوئی ساتھی ہمارے ہم سے قریب ہیں ہم سے اتفاق کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں اور وہ انفاق کرنا چاہتے ہیں تو انفاق ہم قبول کر لیں گے لیکن ساتھ یہ کہ ریسیٹ ہم نے ضرور ایشو کرنی ہے تو آپ کے پرٹیکلرز بھی ہمیں چاہیے ہوں گے تاکہ قانونی تقادے بھی پورے ہوں اور وہ جو شفافیت والا تقادہ ہے وہ بھی پورا ہو سکے اچھا یہ سوالات تو تقریبا ہمارے ختم ہو گئے لیکن ایک چیز میں چاہوں گا کہ اس پروگرام ختم ہونا سے پہلے دیکھئے جو کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا یہ سیاسی صورتحال پاکستان کے اندر ہے اور الحمدللہ میں تو اس بات کا شاہد ہوں کہ بانی تنظیم اصطابی ڈاکٹر سارا احمد صاحب نے بھی اس سیاسی حوالے سے جب بھی اپنی رائے دی ہے تو وہ الدین و النصیحہ کے تحت دی ہے اور الحمدللہ انہوں نے کبھی بھی کوئی منفعت ایکسپیکٹ نہیں کی حکمرانوں سے یا کسی سے بھی اور الحمدللہ تنظیم یہ ہم بھی نہیں کرتے الحمدللہ لیکن بہرحال ایک سیچویشن یہ بن گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں شخصیت پرستی کا معاملہ اتنا خوفناک ہو چکا ہے کہ اگر ہم کسی ایک پارٹی میں ہیں تو اس پارٹی کے اندر کی برائیاں ہمیں ہم میں سیاسی پارٹی کے حوالے سے کر کہ اس کے اندر دین کا کتنا مزاق اڑا ہے دین کے شاعر کے خلاف عرضی ہو رہی ہے ساری خرافات ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں اور ہم نے اس کو پوری طرح ڈیفنڈ کرنا ہے اور اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم فوری طور پر اس کو جناب وہ بھلے ہو صحیح بھی ہو تب بھی یہ بن گیا کہ اس کو ہم ریڈی کیول کرنا ہے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں کتنی تلخ سخت اور گالیوں کا جو استعمال ہو چکا ہے تو ڈاکٹر ساری احمد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے شخصیت پرستی بھی اس حد تک کہ آپ کی آنکھوں پر پٹی بن جائے یہ بھی وہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی شرک یہ قسم ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رفقاء تنظیم اسلامی جو ہے ان کا کیا بیہیوئر ہونا چاہیے اس کرنٹ سیچویشن میں جبکہ سیچویشن یہ بنی ہے کہ گھروں میں تقسیم ہو چکی ہے ایک پارٹی کا دوسرا دوسری پارٹی کا دوستوں میں تقسیم ہو چکی دفتروں میں تقسیم ہو چکی ارگنائزیشن کے انہیں تقسیم ہو چکی کہاں نہیں ہو چکی تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے رفقاء کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک تنظیم اسلامی کا تعلق ہے ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اس قوس کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ وہ اقامت دین کی جدو جہود کرنا چاہتی ہے اور انتخابی سیاست کے راستے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام اس ملک میں آنے والا نہیں ہم تحریک کا راستہ اور منہج انقلابی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جدو جہود کو آگے بڑھا رہے ہیں میں یہاں حوالہ دینا چاہوں گا خاص طور پر فقائے تنظیم اسلامی کے لئے بھی کچھ دن قبل جمعہ کے خطاب میں میں نے کوشش کی کہ مختصر الفاظ و مختصر وقت میں تنظیم اسلامی کا موقف سیاسی امور اور معاملات کے حوالے سے اور اس کی جو اصل بنیاد میں نے بنایا وہ بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک انیس سو تیرانوے کا خطاب جمعہ تھا اور بہت اللہ تعالیٰ انہوں کو جو ملکہ آتا فرمایا تھا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے تو تنظیم اسلامی کا اپنا طریقہ کار پھر یہ کہ تنظیم اسلامی معروف معنی میں کوئی سیاسی جماعت تو نہیں ہے تو پھر ہم سیاسی تفسری کیوں کرتے ہیں اچھا ان سیاسی تفسروں کی ضرورت کیا ہے اور اس کی روح کیا ہونے چاہیے جو آپ نے اشارہ بھی کہ ادینن نفسی حوالی بات اچھا ہم تو انتخابی سیاسی کا حصہ نہیں ہے تو پھر یہ ساری تفسری کرنے کی ضرورت کیوں ہیں اس کی بھی انہوں نے وجوہات بیان فرمائی کہ ایک ہے ہمارا اصولی موقف کا معاملہ ایک ہے ملک کی سلامتی بھی تو پیش نظر ہے ملک بچے گا تو وہ دین کا کام کر سکیں گے تو وہ حکمرانوں کو مشورے بھی دیا کرتے تھے اور تنقید بھی کیا کرتے تھے پھر بتا دیا کرتے ہیں کہ اس تنقید کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کسی کی ایک بات پر ہم نے تنقید کی تو اس کو سو فیصد غلص ثابت کر دیا یا کسی کی ایک بات کی ہم نے تحسین کی ہے تو سو فیصد ہم نے اس سے اتفاق کر لیا ہے یہ تاثر ہمیں نہیں لینا چاہیے تو ان کا خطاب تو بہت جامع ہے انیس سو تیرانوے کا جو مساق میں ہمارا مہانا رسالت میں شائع بھی ہوا تھا میں نے خطاب جمعہ میں اس کی تلخیص کرنے کی کوشش کی ہے جو ہمارے ہفتے وار اندائے خلافت پرچے اس میں بھی شائع شدہ موجود ہے الحمدللہ تو ایک تو رفقہ تنظیم سے یہ اور احباب بھی جو ہم سے معبت رکھتے ہیں گدارش ہے کہ وہ 93 کا میسال ڈاکٹر سرار صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ ریفر ہو جائے یا یہ خطاب جمعہ جو میں نے دیا اس کو بھی وہ ریفر کر لیں دوسری بات یہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں یہ گرمیاں اتار چڑاؤ ماضی میں بھی آتا رہا بانی تنظیم اسلامی کے دور میں بھی آتا رہا اور اس پیرڈائم میں بھی وہ تفسریں کیا کرتے تھے اور اس بات کی کھلے دل سے اجازت دیتے تھے کہ ان تفسروں سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے رفقہ تنظیم کا یعنی کہ ایک تو باہر کے لوگوں جی جی رفقہ تنظیم کو بھی اختیار ہے حق حاصل ہے کہ وہ بانی تنظیم اسلامی کے سیاسی تفسروں سے اختلاف رکھ سکتے کیونکہ وہ اس سیاسی تفسروں کی ویسے تنظیم میں نہیں آئے ہوئے وہ تو تنظیم کے فکر تنظیم کا طریقہ کار اور تنظیم کے امیر پر اعتماد کی وجہ سے تنظیم میں شامل ہوئے تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے کوئی ایشو اس کے اندر نہیں ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے خدا نہ خواستا کوئی اسلام اور کفر کا مسئلہ نہ بنا لیں حق اور باطل کا وہ معاملہ کہ ایک طرف اہلِ حق ہیں تو وہ بس انشاءاللہ جنت میں اور دوسری طرف اہلِ باطل تو وہیں جہنمی ایسا ہو رہا ہے اب تو اور وہ ماہِ رمضان کے آخری عشرے سے چل رہا ہے نا معاملہ ہم نے شاید کسی موقع بھی گفتگو کی ہے تو خدا رہا اس کو اسلام اور کفر کی بحث نہ بنا لیں حق اور باطل کا وہ معارکہ کہ یہ اہلِ حق یہ اہلِ جنت اور یہ اہلِ باطل ہیں تو یہ اہلِ جانم ہو جائیں گے خدا رہا یہ نہ کرے ہاں آپ سیاسی تفسر تنظیم کی طرف سے بھی آتے ہیں اس سے اختلاف کی گنجائش موجود ہے لیکن رفقہ تنظیم سے پھر میں عرض کروں گا اختلاف کے کوئی آدھاب بھی ہوتے ہیں وہ تنظیم اسلامی میں تیشد آئے ہیں تنقید کے آدھاب ہیں ہمارے رفقہ تنظیم اسلامی کے دس مطلوبہ اصاف میں نائنٹھ نمبر پر لکھا ہوا ہے اختلاف آپ اپنے ذمہ دار سے کر سکتے ایمن امیر سے بھی ہو سکتا ہے مگر اختلاف کرنے کا طریقہ تنقید کرنے کا طریقہ اس کے فورم اس کے آدھاب کا خیال لکھیں تو کوئی ایشو پیدا نہیں ہوگا اسی طریقے پر یہ جو سیاسی اتار چڑھاؤ یہ گرمی کے معاملے آگئے ہیں اس کے اندر پشی مرتب بھی شاید ہم کسی موقع پر کسی سوال کے ذیل میں بات کر چکے ہیں کہ خدا رہا اپنے ایمان کی فکر کریں ہم بلا وجہ ایسی تنقید کریں جس کے لئے جواز ہمارے پاس موجود نہ ہو تو ذرہ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کل اللہ کے سامنے اس کا جواب دے سکیں گے بغیر دلیل کے الزام کسی پر لگا رہے ہیں اور ثبوت میرے پاس موجود نہیں ہے دلیل میرے پاس موجود نہیں تو بوتان ہو جائے گا کہ میں اللہ کے سامنے اس کو فیس کر سکوں گا اس کا جواب دے سکوں گا پھر زبان ترازی کا معاملہ اللہ کی کتاب کہتی ہیں سورہ انام کی آیت امریک سو آٹھ کہ ان کے بوتوں کو برا بھلا مت کہو سبو شتم نہ کرو سبو شتم کے الفاظ ہیں گھلیاں مت دو ان کو بوت غلط ہیں ان کا غلط ہونا ثابت کرو لیکن اشتعال انگیز زبان پر نہ اتراؤ یہ جو ہم دینی اقدار سے دور ہو گئے ہیں خدا رہا یہ کہ ہمارا ایمان نہ چل جائے اس کی فکر کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ وقتی حالات کے تحت اگر کسی ایک فرد یا ایک اجتماعیت کے کسی طرز عمل پر کوئی تفسرہ کرتے ہوئے کچھ اگر ایسا محسوس ہوگے کہ بھئے آپ نے کی حمایت کرے ڈالی ہے تو اس کا قطعہ نہیں یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی پر ایک تفسرہ ہم نے کیا تو اس کی ہم نے کوئی مکمل حمایت کرے ڈالی جیسے ملاقات کی امران خان سے جی تو بعض لوگوں کا کمنٹس پڑھ رہے تھے جی تنظیم اپنے طریقہ کار سے ہٹ گئی کسی سے ملاقات کر کے اس سے یہ بات کی تو گویا تنظیم یہ پھر وہی بات آ رہی یہ ایک سٹیٹمنٹ پاس کر دینا تو بڑا آسان کا آپ یہ دیکھیں کہ تنظیم نے کیا آپ نے لٹریچر میں تبدیل کر دیا ہے طریقہ کار کو تبدیل کر دیا ہے کیا کیا ہے اور وہاں جو ملاقات کی اس پر کیا بات ہم نے رکھی وہ بھی سوشل میڈیا پر سب کچھ ہم نے اویلیبل کر دیا میں نے خطاب جمعہ میں لیکن اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ اس اللہ کے بندے سے جو قادیانیوں کے خلاف اللہ تعالی نے کام لیا وہ اسی کے حصے میں آیا اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ شاید یہ امر اس کے لئے نجات کا باعث بن جا واللہ اعلم اب اگر یہ میں آپ بھی ہم میں سے کوئی کہے تو اور کوئی کہے چھے جناب انہوں پی پس وارڈی کی حمایت کر ڈالی تو یہ عجیب بات ہو جائے گی اس ایک پہلو کی تحسین تو کر لو یا اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں تو آج ہو یہ کہ اگر کسی کا ایک پوزرڈی پہلو ہے اس کی اگر تحسین کر دی یار آپ نے تو پوری اس کی تحسین کر ڈالی آپ تو اس کے ہو گئے آپ تو اس کے حامی ہو گئے یہ طرزیں عمل میں درست نہیں یا آپ نے کسی پر تنقید کر دی کسی خاص پیرڈائم میں تنقید کیلئے دلیل ہونی چاہیے تو جناب آپ نے تو ان کو بالکل رد کر دی وہ رد نہیں کر دیا بابا اس کا یہ جو پہلو قابل مضمت تھا اس کا ذکر ہم نے کر دی اچھا مضمت کا لازمی ذرا اہم ہے جو پبلک فگرز ہیں ان کے معاملات پبلک میں آ جاتے ہیں اب اگر ہم یہ محسوس کریں کہ اس سے دین کا نقصان ہے اب مخلوق خدا کا ذہن خراب ہوگا تو پھر اس کی مضمت بھی پبلکلی کی جائے گی البتہ مضمت کرتے ہوئے اس کے بھی کچھ آداب ہوں گے مضمت کرتے ہوئے اس کے بھی کچھ لحاظ ہوگا مضمت کرتے ہوئے اس کا بھی کوئی پروٹوکول ہوگا اس کا خیال لگنا چاہیے یہ جو ہم آپے سے باہر ہو کر ایک طرف کسی کی ایک بات کی تحسین کی بنیاد پر اس کی پوری تمام باتوں کی تحسین کا فتوہ جڑ دیتے ہیں یا کسی کی ایک معاملے پر تنقید کے تناظر میں اس کی پوری بات کے رد کر دینے کا فتوہ جڑ دیتے ہیں خدا رہے اسی سے باز آئیں اور بغیر دلیل بغیر ثبوت ہم جو الزام تراشیہ کرتے ہیں خدا رہے اس سے ہم باز آنے کی کوشش کریں اور اس کو اسلام اور کفر کا اور حق و باطل کا ایسا معاملہ جس کی بنیاد پر جہنم جہنم کے فیصلے ہو جائیں خدا رہے یہ میدان نہ بنایں جیسے اب دین و نصیحہ جو ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ میں ایک شخص کے ساتھ مگر میری خیر خواہی ہے تو میں اس کی اچھائی پر اس کی تحسین کروں اور اس نے غلط کام کیا تو اس کو بتاؤں کہ میں تم نے غلط کام کیا نیکی تقوی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کی کاموں میں تعاون نہ کرو اور اگر میں صرف اس کی اچھی چیزوں کو اچھا کہہ رہا اور برائیوں پر اس کو نہیں کہہ رہا تو میرا اس سے خیر خواہی نہیں ہے نہ صرف کہ خیر خواہی نہیں ہے بلکہ میں شاید عدل کے تقاضے بھی پورے نہیں کرتا جو حق و گوئی کے تقاضے وہ بھی پورے نہیں کرتا اور صحیح بات بیان فرمانے کے اس سے جو خیر خواہی کے تقاضے وہ میں نے پورا نہیں کیا تو لہذا ہمیں اس میں جیسے آپ نے بلکل بہت اچھا کلیر کر دیا کہ ہمیں اس میں سوچنا ہے کہ ہم نے کسی کو اگر تحسین کیے تو ہم نے اس کو اون نہیں کیا اور کسی پر تنقید کیا تو اس کو ہم نے ریجیکٹ نہیں کیا ہم نے اس کے کسی ایک چیز کو لے کر اس پر بات کی ہے اور ایک دائی آسی صاحب موقع کی تلاش میں ہوتا ہے ایک دائی کو موقع چاہیے ہوتا ہے تو جہاں موقع ملے گا ہم خیر کی بات کریں گے میں نے خطاب جمعہ میں یہ بھی ارس کیا کہ بھئی عمران خان صاحب سے ملاقات وہ سوشل میڈیا پہ ذکر آ گیا لیکن خطاب جمعہ کے آخر میں نے ارس کیا میں کراچی بھی ہوتا ہوں پاکستان میں ٹراول کرنا ہوتا ہے اب اگر میں شمار کر کے بتانا شروع کروں کہ میرے ان سے بھی ملاقات ہوئی تو یہ لسٹ بتانا بھی شاید ایک طویل معام حضرات اور اس پر ہی جو ہمارے دائیں بائیں سے بہت سے حضرات کی طرف سے بلکہ علماء کا ایک بہت سے علماء محبت کرتے ہیں بانی مہترم سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی بات آئی تو ان علماء سے محبت کرنے والے ایک صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کے چینل کے لیے بقاعدہ مجھ سے ریکارڈنگ کروائی بلکہ شاید آپ کو حیرت بھی ہوگی اور آپ کے علمے بھی ہے کہ آپ نے ہم سے ریکارڈنگ نہیں کروائی امیرے تنظیم سے کیونکہ ہمارا پریس لیز آ کے وضاعت آگئی اور جمعہ آگیا اور جمعہ آگیا لیکن اور لوگ جو محبت رکھتے ہیں اور خامہ کا دائیں بائیں تو میں نے دیا الفاظ استعمال کیے دائیں سے باتیں آ رہی ہیں تو بائیں سے باتیں آ رہی ہیں تب ضروری کہ بھئی اس کی وضاعت کر دی جائے ورنہ خطاب جمعہ کے آخر میں نے نام نہیں لیے باز اور سیاست دانوں سے ملاقات ہوئی ہے علماء اکرام سے ملاقات ہوئی ہے سماجی شخصیات سے ملاقات ہوتی رہتی ہے تو بھائی دائی جو ہے وہ بھوکا ہوتا ہے اور ہوتی رہے اور ہوتی رہے گی انشاءاللہ وتعالی اور بانی تنظیم اسلامی کرتے تھے ان کے تسلسل میں ہم بھی کریں گے انشاءاللہ وتعالی لیکن نص و خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اور یہ بات ہے وقتی معاملات اس میں جو بہتر سمجھے اس کے مشورے دیں اور اپنے اصولی کام کو جاری رکھیں انشاءاللہ بہت بہت شکریہ جناب شجعہ الدین شخص ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام اور بہت اللہ یہی بات بڑی خوشکن ہے کہ لوگ تنظیم کے حوالے سے سوال کرتے ہیں اور بڑے بنیادی سوالات کرتے ہیں الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوالات سارے اکٹھے کریں اور جزاک اللہ امیر تنظیم آپ کا کہ آپ ان کے جوابات ہمیں دیتے ہیں اور ہمیں وقت اتا کرتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں گے لیکن اس سے پہلے میں پھر آپ سے ارضی کر رہا ہوں کہ اپنے سوالات جو بھی آپ کے ذہن میں ہو فقی سوالات سے ہم ایوائیڈ کرتے ہیں یا کوئی فرقے واریت پر مبنی کوئی سوال ہو جس میں کہ کسی فرقے کو یا وہ تو اس کو ضرور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سوال کو ہم انٹرٹین نہ کریں جس سے کہ تفریق پھیل رہی ہو کوئی نفرت پھیل رہی ہو ایسا ہم نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمیں ضرور سوالات بھیجئے ہمارا ایمیل ایڈریس ہے مرکز ایر تنظیم ڈاٹ آرگ اور آپ نے جب سوال بھیجنے ہے تو آپ نے اس میں اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ضرور دینا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ